بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیرا قانون آزم نظیر طارد صاحب نے دو باتیں کی ہیں عمران خان کی توشا خانہ میں سزا گرفتاری کے حوالے سے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شارٹینڈ اوپن کیس ہے اس میں عمران خان کو سزا ہونی ہی تھی دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ ان کو اپیل کا حق ملا ہے جبکہ نواز شریف کو اور یوسف رضا گلانی کو اپیل کا حق نہیں ملا تھا پہلی بات پر پہلے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ توشا خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اگر ایسا ہی کیس ہے تو پھر عمران خان کو صفائی کا پورا موقع کیوں نہیں دیا گیا کیوں جج کو کہہ دیا گیا کہ تین چار روز میں فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا اور جج صاحب جس طرح ان کا کنڈکٹ تھا جس کا ان کا عمل تھا جس طرح سے وہ اس کیس کو چلا رہے تھے پوری دنیا میں اس پر تھو تھو ہو رہی ہے جج صاحب نے عمران خان کے وکیلوں کو بھی نہیں سنا اور عمران خان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تو اس میں کتنے اور دن لگ جانے تھے دو دن لگ جاتے چار دن لگ جاتے مہینہ لگ جاتا چھ مہینے بھی لگ جاتے پورا عمران خان کا آپ لوگ بندبست کرتے اگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس واقعی تھا تو پھر عمران خان کو پورا موقع دے دیتے آپ کے پاس کیا ایسا ٹائم گزرا جا رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو فوری طور پر سزا دلوانی تھی اور اپنی حکومت کے جانے سے پہلے پہلے آپ نے یہ کام کر کے جانا تھا اور پھر آپ نے جج صاحب کو بھی کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجوانا تھا تو دنیا میں اس کیس پر کیا کچھ کہا جا رہا دنیا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ کہا گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھنے کی سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اگر یہ مان لیا جائے ان کے انضامات کو تسلیم کا لیا جائے درست مان لیا جائے تو پھر بھی عمران خان نے کتنی ایسے جائے دادیں بنا لیے کتنے ایسے محل بنا لیے کتنے ایسے کاروبار کا لیے عمران خان پر آخر کار کتنے پیسوں کے غبن کا الزام ہے صرف اور صرف ہی الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے بے ذابطگی کی ہے یہ ظاہر نہیں کیا وہ ظاہر نہیں کیا ان کے مقابلے میں آپ مینواز شریف صاحب کو دیکھیں آصف علی زرداری کو دیکھیں جن کی جتنی جائے دادیں ہیں شہباز شریف صاحب کو دیکھیں اپنی جائے دادوں کا اپنی ٹی ٹیز کا اپنے کاروباروں کا یہ آج تک اپنی بلڈنگوں کا اپنی امارتوں کا اپنے محلات کا یہ آج تک حساب دینے سے قصر رہے ہیں تو کیا توشہ خانہ میں ایسا کچھ ہی ہے جیسا ان لوگوں پر الزامات ثابت ہونے کے بعد سزائیں بھی ان کو ہو چکی ہیں اور عظم نزیر طغیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان خوش قسمت ہیں کہ ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے نواز شریف اور یوسف حضار گلانی کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تھا جھوٹ سرسر جھوٹ میاں نواز شریف صاحب کو سزا کہاں سے ہوئی تھی جو جد محمد وشیر نے سزا دی تھی اس پر اپیل پر اپیل اپیل پر اپیل اب بھی اپیل حالانکہ بھگوڑے ہیں مفرور ہیں پھر بھی اپیل اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا کہ اس نے ناہل کیا تھا سپریم کورڈ نے ناہل کیا تھا تو سپریم کورڈ کے بعد پھر کہاں پہ اپیل اس کے آگے کوئی اپیل نہیں اسی طرح سے یوسف حضار گلانی کو سپریم کورڈ نے ناہل قرار دیا تھا اس کے بعد اپیل کہاں پہ اپیل سپریم کورڈ کے بعد کہاں پہ اپیل ہو سکتی ہے کوئی اپیل نہیں ہے نظر حضار گلانی کے آپ درخواست دے سکتے ہیں اب تو نظرستانی کی درخواست کے لیے بھی ٹائم لیمٹ ختم کر دی گئی ہے میعنو آشریف نے نظرستانی کی درخواست دی یوسف رضا گلانی نے نظرستانی کی درخواست دی اب آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے عدالت نے بہت بڑا احسان کیا ہے اوری طور پہ جتنا جلدی ممکن تھا عمران خان کو سارے ذابطوں پر عمل نہ کرتے ہوئے قانون کو ایک طرف پھینکتے ہوئے سزا سنا دی گئی اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپیل کا حق دے دیا گیا لور کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے کی اپیل قانون کے مطابق آئین کے مطابق اگلی عدالت میں ہوگی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ہوگی تو آپ نے کون سا احسان کر دیا جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ ان کو اپیل کا حق مل گیا اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں علیم خان کی عمران خان نے جب وزیراعظم بننا تھا اس سے چند ماہ پہلے ان کے ہاسپٹل میں ایک تقریب ہوئی فانڈ ریزنگ کی تقریب تھی وہاں پہ علیم خان صاحبی موجود تھے دس کروڑ روپے ٹارکٹ رکھا گیا تھا جب چھے کروڑ روپے جمع ہو گیا تو علیم خان نے کہا کہ باقی چھے کروڑ روپے میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں تو وہاں پہ اس تقریب کو ختم کر دیا گیا بارہ کروڑ پورا ہو گیا تھا تو اس طرح کا آدمی اب عمران خان کے حوالے سے زہر افشانی کر رہا ہے اب اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بزدار اور فراغوگی کے پکٹے جانے تاک کرپشن کا سراغ نہیں ملے گا جب انسان کو تقبر کی لانت پڑ جاتی ہے تو اس کا انجام عمران جیسا ہوتا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دو چار دن آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ علیم خان کہہ رہے ہیں علیم خان جو عمران خان کے پیچھے دو محلاتے کبھی پھرا کرتے تھے اور یک مچھے کروڑ رپیہ انہوں نے عمران خان کے فنڈ میں ڈال دیا اور پھر دیکھیں کہ عمران خان نے اسی بندے کو وزیر بنایا اسی بندے کو ٹکٹ بھی دیا اسی بندے کو ایاز صادق کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑوایا اور ایسا آدمی ابھی فرحت کے بارے میں ایک ایسی باتکار نام بھی ان کا اسی طرقے سے بگاڑ رہا ہے جیسے مریعہ نواز شریف صاحبہ بگاڑتی ہیں ایسے لوگوں کی پھر احسان فرموشی دیکھیں عمران خان سے ان کو غصہ کیا ہے جنرل باجوہ صاحب بوددار کی جگہ ان کو وزیرالہ بنانا چاہتے تھے وہ دال نہیں گل سکی عمران خان نہیں مانے تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کی حکومت ختم کر دی اور ایسے لوگوں نے جنرل باجوہ کا اس وقت ساتھ دیا جب ان لوگوں کی ان دوستوں کی ان اعتماد والے بندوں کی عمران خان کو شدی ضرورت تھی اسے اندازہ کر لے کے کتنے یہ لوگ احسان فرموش ہیں کہ صرف اس لیے کہ بوددار کی جگہ ان کو وزیرالہ نے ہی بنایا گیا تھا اور پھر احسان فرموشی میں اس ساتھ تک چلے گئے کہ اپنے دوست کو جو ان کا محسن عظم ہے اگر عمران خان نہ ہوتے تو ان کی سیاست اس طرح اتنی آگے نہ جاتی اتنی انچائی پر نہ جاتی اور ان کے لیے یہ الفاظ کون سے استعمال کر رہے ہیں تو کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی پر احسان کرتے ہو تو پہلے اس کی نسل کو دیکھ لیا کرو عمران خان نے ایسے لوگوں پر احسان کیا اور ان میں بوددار بھی شامل ہے پرویز کھٹک بھی شامل ہے تو عمران خان کو ایسے لوگوں کی نسل دیکھنا یاد نہیں رہا تھا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ